جو شخص اثر کے بعد آیت القرصی ستر بار پڑھے گا آیت القرصی کے تین عمل ہیں اثر کے بعد ارز کر دوں ایک عمل یہ ہے کہ اثر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت القرصی پڑھتا رہے اور جس وقت مغرب کی ازان ہو اور ازان میں معزن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے کیونکہ ازان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور جو مانگے گا سو ملے گا اور ادھر ازان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس یہ سجدے سے سر اٹھا لے سات ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا ایک تو یہ عمل ہے اثر کے بعد اور یہ عمل ہے جمعہ کے دن کا ہر جمعہ کے دن اثر کے بعد یہ جو میں نے عرض کیا کہ اثر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعہ کا تعیون نہیں جمعہ کی قید نہیں ہے وہ عمل کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز اثر کے بعد ستر بار آیت القرصی پڑھنی ہے اور اپنی مشکل اپنے مسائل اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لئے ہے یہ ناممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے یہ تو میرے آپ کے لئے ہے اللہ جللہ شانہو کے لئے میرے رب کے لئے کوئی ممکن ناممکن نہیں میرے رب کے لئے ہر چیز ممکن ممکن اور ممکن ہے ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی ستر دفعہ ہر اثر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورتیں آیت القرصی پڑھنی ہے اب الاخر تین بار درود پاک اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور ایک تیسرا عمل ہے وہ بھی آیت القرصی کا ہے قبولیت کے لمحات دیکھیں اثر کے بعد کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف سات بار صرف سات بار جو شخص صرف سات بار اثر کی نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اللہ جللہ شانہو سات زمین اور سات آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا سات آسمان اور سات زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں لفظ بہت بڑا اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ لیکن سات آسمان اور سات زمین کا نور بمان میں نہیں ہے اللہ نور السماوات والارض سات آسمان اور سات زمین کا نور جس کو مل جائے میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک کترہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے یہ ساری کائنات جگ مگا جائے غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریخی ہے بہت اندھیرہ ہے سمندر کے نیچے سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے وہاں بھی نور ہو اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو اس کے قدموں کی آہٹ اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو کونسی؟ کہ نور ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جللہ شان ہوکر اگر آجارے اور جس کو کائنات کے سات آسمان اور سات زمین کا نور مل جائے نماز اسر کے بعد صرف سات بار آیت القرصی پڑھیں اب بولیں اس سات بار آیت القرصی پڑھنے میں کونسی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن اسر سے مغرب تک آیت القرصی پڑھتے رہیں گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے اپنے مقصد کا تصور کر کے اور جس وقت معزن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد یہ ہر جمعے کے دن ایک دوسرا میں نے طریقہ عرش کی آپ کی خدمت میں روزانہ ستر بار آیت القرصی